موسیقی موسیقی آجی بنسل پھانسی کے آواز پر آپ سے فرص مکاتب ہوں مکاتب ہوں ایک ایسی شکشہ سنسطان کے اندر آج میں بیٹھا ہوں جو ناری شکشہ پر ہمیشہ فوکس رہتا ہے ایس ڈی مہیلا قولیس ایس ڈی مہیلا پوسک دیجویٹ کولیس برم لین سوامی گنیشہ ننجی کے مبارک ہاتھوں سے یہ انیس سو ہکتر میں یہ ستھاپیت ہوئی یہ سنسطان دھیرے دھیرے اپنے مقام پڑے اس نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھئے اور آج یہ سنسطان ایک ناری شکشہ کو پرول کرتی ہوئی مقام حاصل کر رہی خوبصورت سے ایک ادیان کے اندر قولیس کے ادیان میں ہم بیٹھے ہیں اور پرو بھی ہیں فیسٹیول سیزن چل رہا ہے قولیس کے اندر بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں بہت فیسٹیولز بھی یہاں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں فیسٹیولز یعنی کی یوٹھ فیسٹیولز کی یہ ٹیلنٹ بھی یہاں سرچ کیا جاتا ہے ایک اکڈیمک لی بھی یہ قولیس اپنے آپ میں ایک one of the leading institution of the district کہوں تاتی شوکتی نہیں ہوگی گلس قولیس ہے جیوین قولیس ہے ایس ڈی مہیلہ قولیس آج ہم بات کریں گے ایس ڈی مہیلہ قولیس کے پنسپل ایک ایک ویری تیلنٹیڈ اکانویشن ڈاکٹر سریس سریس گوپتہ آپ پی ایس ڈی ہیں میتھمیٹیشن ہیں اور کالیس کے پنسپل ہیں جانتے ہیں حالی میں لوڑی پرو کل ہی ہے آج گزرا ہے اور آج مکر سکران کی ہے ہماری ہندو میتھولوجی کے مطابق ان سے جانتے ہیں کہ اس پرور کالیس میں بہت خرصہ اللہ سے منایا گیا اور اس کے مہتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور شکشہ کے بارے میں جانتے ہیں اور دیش میں کیا ہو رہا ہے یونیشٹریز میں کیا ہو رہا ہے جامیہ اسلامیہ دیکھیں جی این یو دیکھیں اور بچوں میں کس طرح کی ایک ایسا ماحول پیدا ہوا یہ سب کے بارے فوکس کریں گے اسے آئیے ملاقات کرتے ہیں داپٹر سریس گوپتہ سے is the principle one and only principle HD Mahila College داکھر پہلے تو آپ کا ہارمیڈیا پہ سواغت ہے حویناد میں سب سے پورو راجی بانسل جی کا سواغت کرتا ہوں مہاوید دیالے کے پرانگن میں اور دوسرا کیونکہ آج بڑا ہرسو لانس کا دن ہے دوڑی پرو ہے سکرانتی مکر سکرانتی پورے بھارت ورس میں بڑی دھوم دام سے منائی جا رہی ہے اور اس سب پہ میں پوری حاسین نگر واشیوں کو پورے حریمانہ واشیوں کو اور سپیشلی میں اپنی چھاترہوں کو اجور بھاوششے کی کاملہ کرتا ہوں اس بھارو پہ کیونکہ یہ جو بھارو ہے جیسا کی ویدیت ہے یہ کیونکہ مکر سکرانتی یہ ایک طرح سے یوں مانے درتا ہے کہ سوریہ جو ایک طرح سے دکشنائیں سے اترائیں اور یوں کہہ لو ایک راشی سے دوسری راشی مکر راشی میں پرویش کرتا ہے اور اس میں چھاتروں سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کیونکہ اب آلششے کا سمیتھ آپ کا سمافت ہو گیا ہے اور آپ نے نئی ارجہ اور نئی شکتی کے ساتھ اپنے نکٹ پوششے اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے کورجور بوشش آپ نے کس طرح کا سیلیبریشن کیس طرح کا سیلیبریشن آپ نے کیا ہے کولیج کی یہ کولیج کی پریپاٹی رہی ہے میں سب سے پور اپنے اس کولیج کے سنستہ پر شوامی گڑیسانن جی ان کو سرداش ومن آپ پر کرتا ہوں یہ کیونکہ ناری شکتی یہ کہتے ہیں اس کولیج کا جو ہے نیم انیس ستر میں رکھی گئی تھی اور اس میں کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنا پراشین یہ مہاوید دیال ہے اور تب سے ایک پریپاٹی رہی ہے اس میں بڑے ہرشو اللہز کے ساتھ چھاترہوں نے دو دن سے ناچائے ہیں گائیں ہیں اور مکر شکرانتی اور یہ لڑی کا بڑے ہرشو اللہز سے منایا ہے اور اسی پرو کو اس پرو کی جو بھی ستھکرتی رہی ہے کیونکہ یہ پرو دان دکشنہ اور سے سمبندت یہ رہا ہے ہمارا اس کا ہندو ستھکرتی میں ایک وشیش اس پرو کو آدرمان سمبان سے منایا جاتا ہے دک صاحب یہ تو رہا مکر شکرانتی اور لوڑی کا بڑا اور کس کس طرح کے ایمنٹ آپ کالیج میں کرواتے ہیں ایکسٹینکشن لیکچر بھی بچوں کا ایڈکیٹ کرنے کے لیے سوشل بیہیوئر سیلپ دیفنس سیلپ دیفنس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے دیش کی اندر بچیاں سرکشت نہیں ایک ناری شرکشت نہیں مہیلہ تاں عمر ایک کام کاجی مہیلہ تاں عمر اپنی سرکشا میں گزار دے کالیج بھی آتی ہیں یا کسی اور دیسٹیوشن میں سیلپ دیفنس کے لیے کس طرح کی ایڈکیٹ کرتے سب سے پورت میں آپ نے سرو سے ہی میرا ماننا ہے ناری کو چھاترہ کو آپ کسی سے کم نہیں ہے پیچھے بھی میں نے ایک 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 سرکشت کرایا تھا میڈم انسپیکٹری یہاں ایڈی چیٹی تھانا سے اور انہوں نے ناری شکتی کے اوپر کی چھاترہ کو کیسے اپنے آپ کو شویم کو سرکشت نصر کرنا ہے اور انہوں نے اس بارے میں بڑی جانکاریاں اپلبد کرائی درگا ایپ کے بارے میں بھی بتایا اور ویسے بھی میں چھاترہوں کو یہ اس بارے میں جاگرو کرتا ہوں آپ کو کسی پرکار سے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اکیڈیمک میں کہیں بھی اس پرکار کی کوئی بادھانا رہے ہر سمیہ ہر ہر فیکلٹی میمبر اور ہر یہاں کا جو بھی جنمالس ہے آپ کی اوبرال ضرورت کی یہ ہاں پر اولیبل ہے اور ساری آپ کو ہاتھ رہی سوی بارنٹ جو نیرگیہ کا ابھی کوٹ میں دیا ہے اس پر آپ کی کیا مطلب کی یہ بہت سات سال اس میں بیٹ گئی فرس بیٹ گئی بیٹ گئی اس پر آپ کیا کہنا چاہتے کہ ایسے رہشی درندوں کو دان دینا پہنی ہی بلکل ایسا کیا جانتی ہے بس ہی پورے دیش میں تھوڑا سا یہی ہے چلو دیر سے سہی لیکن جو بھی ایس سہی آ یہ جو چاہی کوئی بات میں کانون سہ سمیہ لیتا ہے جس کی سماج کو جرور تھی آج چھاتروں میں چلو دیر سے سہی لیکن جو فیصلہ ہے وہ صحیح سہی آپ شوشل میڈیا پہ کتنا ریلائی کرتے ہیں بچیوں پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے سوشل میڈیا ایسے تو ہمارا ایل گائیڈ خون جو ہے ہمارے پاس چھاترہ ہیں کرامی پربیشش ہے اور ہم نے اس کی سٹاف تو عربن کا بھی ہے لیکن ہمارا اس میں باقیدہ میں اس بارے میں ان کو انکریز نہیں کرتا میں اس کو یہی کہتا ہوں ایک سوشل میڈیا کو لیمٹی ٹائم تک آپ کو آویل یوز کرنا اس کے بڑے ہائی ریپرکیشن جو ون کن سوشل میڈیا کیسے سوشل کیونکہ سب کچھ ہے گوگل پہ ہے یا کسی بھی اپ پہ کر لیگی یوٹیو فیس بھوک انسٹاگرام ہے سب کچھ سوشل کیونکہ آپ زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹیک آپ کو کیونکہ ہمارے پاس بڑی ریچ لائیبریلی ہے ہمارے پاس لائب سکی فیس لیٹی جی تو بجائے آپ کسی پرٹیکولر کسی شوشل میڈیا پہ ٹویٹ پہ انسٹاگرام پہ اس سے بیٹری ہی ہے کہ آپ دیوری اپنے ورکن آورز میں دیوری اپنے پلیج ٹائمز میں آپ اپنے نیٹ کو گوگل کو سرچ کریے اور سوشل میڈیا پہ اس میں بھارمک پرچار بھی ہوتا اور اس سے کہیں آپ گھمرا نہ ہو جائے اس لئے اس کو آوائیڈ کیا جائے بچی تو ایڈال سینس سے تھوڑا سا ہی تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم اس کو کیونکی اس کے اندر صحیح اور غلط کا نرنے کرنا بڑا سا اس کو جتنا بھی ہو سکتے آپ اس کو آوائیڈ کریں تو جانا بڑی ہے سا کار بھی جب کبھی لائنڈ اورڈر کی پروblem آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا کوششن بارگ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹوپ کر دیا جائے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے اور اس کو بند کرنے سے کیا ہوتا ہے پورا جتنا بھی ورک ہے وہ ایک دم فینس ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اپنے بچیوں کو اپنی چھاترہوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے کہ جیدہ سوشل میڈیا پر اس پر ڈیپینڈنٹ نہ کریں ڈاکٹر گیتا دہیا جو اکنویس کے پروفیسر ہیں یہاں پر میرے ساتھ دیست میں آپ سے سیدھے سیدھے بات کر رہا ہوں کہ جو نرفیا کا جو مکان ہوا اس کے بات فاسٹ اگ بنا دیگی اب ڈیٹھ وارن تی یعنی کی ایک دم سے کیا ہے پیس پہ کیا میسیج جائے گا ایسی بہت سیدھے دیرکی اگر ساتھ سال اور کچھ دیرکی بات کریں ککتے دن میں یہ فینسل آیا ہے جی اور in between آپ نے ریپ کیسیز ریجیسٹر ہو چکے اور یہ وہ نمبر ہے جو ریجیسٹر ہوا ہے اور کتنا نمبر ہوگا جو ریجیسٹر نہیں ہوا اس کا ایفریکٹ ایمپیکٹ کتنا آرہا ہے پیچھے کان ہوا تھا تو اس میں یہ بات آئی تھی جب ان سے پوچھا گیا کریمینل سے ریپ کیسیز گئی تی جو کی آپ کو پتا نیرپیہ کان میں فانسی ہونے والی ہے تو آپ کھٹ بھی ایسا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہمیں یہ ہی نہیں پتا کوئی نیرپیہ کان ہوا بھی ہے تو یہ اویرنیس پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا لوگوں میں ڈر اس کا بنے گا مجھے لگتا کہیں سنسکاروں میں ہی پریورتن کرنا پڑے گا جو سجا ہے کو کام کرے گی ایک سجا کا بھے بہت امپورٹن چیز ہے لیکن جہاں تک میں مانتی ہوں کہ اگر اس طرح کے حادثوں کو اپنی society میں روکنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے شروعات ہمیں اس کی روٹس تک جانا ہوگا اور روٹس جہاں ان کی ہیں وہ ہیں سنسکاروں میں سنسکاروں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر تک جانا ہوگا وہ چاہے ہمارے بچے ہیں بھائی ہیں جو بھی ہمارے یہاں میل میمبر ہیں کہیں نا کہیں ہمیں سوچ میں پریورتن چپ تک ہم نہیں لائیں گے سوچ ہماری مدد نہیں پت لڑکیوں پہ ہم کنسٹرینٹ ہو جاتے ہیں میری دو بیٹیوں کا بہت ہم بیٹی ہے میرم کی بھی تم نے یہ نہیں پہننا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم لڑکیوں بی کر سیکس بولتے ہیں مہیلاؤں کو پروش کو سبھاؤوالی بولتے ہیں تاکت بھی فیجی کے لیے جنی ٹھیکل بھی تو گلڈ مست بی کنسٹرینٹ اپ دیر ڈیس سر اس کا جواب آپ کو اس چیز سے مل جائے گا کہ جتنے ریپ کیس ہوئے ہیں ایک بار ان کا ڈیس کو روٹ اٹھا کر دیکھ جس کا ریپ ہوا ہے بھولی کا یا ساری والی کا ریپ نہیں چھوٹی بچی ابھی پندرہ مہینے کی جو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیس ہی ہم لیبرٹی بھی کہ میر کے ساتھ پیرنس کی پیرنس دیکھیں دیکھیں وہ تو بیٹا بھی ساتھ ہی ہے اگر وہ ایک بیٹی کو رکھنا چاہیے بینا کام کے ہم باہر جائیں ضرورت ہے ضرورت ہے اگر کوئی ورکنگ لیڈی مجھے لگتا ہے جو چیز ہم بہت کر سکتے ہیں چاہہے لڑکا ہے چاہے ہی لڑکے ہی چاہے کیا پیچھے مجھے جو انترہیت شوشل سسائیٹی لیے کسی بھی چیز کے لیے ایک کوز کو ہم نہیں لے سکتے ملٹیپل کوز ہوتے بہت ساری چیزیں آپ کے ہاں کیا لگتا ہے انٹرکنیکٹڈ میں کہوں گی فیکٹرز ایک دوسرے سے ہیں ایک طرف ہم کہیں کہ declining sex ratio ایک بھی ایک بھی or declining sex ratio may be a result of this اس کا ایک effect بھی ہو سکتی ہے اور cause بھی ہو سکتی ہے declining sex ratio اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے ریپ کے سیز ہوتے ہیں، اتنے انسیکیور فیمیل ہے بیٹیاں ہیں تو میں ایک بیٹی بیٹی پیدا نہ کروں اور اس کا کا لیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ کم فیمیل سکم ہیں آپ دیکھئے ایک ایک گاہوں میں دو سو دو سو لڑکے ایسے ہیں جو انمرید ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ڈی Pelner – ایک 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 ساتھ کوفت سکتا ہے، ایک 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 ساتھ کوفت سکتا ہے آپ کیا لگتے ہیں؟ صرف ایک ماں ہی ہے جو یہ کام کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن بھولتی ہے میں بھی اس چیز کو پوری طرح نکار ہوں ہی نہیں پوری طرح نہیں نکار ہوں گے لیکن صرف وہ نہیں کہ سکتے کیونکہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی ماں ایسا کرتی ہوگی تو کسی نہ کسی درد سے نہیں حضرتی ہوگی ماں سے ایسا بھی کہیے شاری رکھتو ہے ہی ہے لیکن ایک جو سوشل سیٹ اپ ہے کیا وہ اس کو کمپل دے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے آپ بہت بڑی نیکچر دیتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں نے پہاڑوں کو چھوا ہے کلپنا چاولہ نے سپیس کو چھوا ہے ہم اگزامپلی میں سٹیٹ کلتی ہیں سیسے جو انڈیوے رکھتی ہیں جو بہادر بچیاں بہت نیا سے دیتی ہیں سپیس میں بھی جاتی ہیں پائلٹ بھی بنتی ہیں ایرونٹ میں بنتی ہیں پولیس میں بھی آتی ہیں باوجود اس کی فر بچیوں میں ایک ایسا اپری ہیشن رہتا ہے ایک دن تیزا رہتا ہے کہ ہم نوات کے ہندے رہے مجھے کمیونے سے حرصہ مکالتا ہے ایسا تو بنا ریس کے ہمارا ریچونس کا دیس ہے بہت میٹھالوجی کلیس کی پرشت بھونی ہاں ریس کے تو ایسا کیا ہم ایڈاپ کر رہے ہیں ہم ایڈاپ کر رہے ہیں کسرا بیسٹر کلچر گسٹر کلچر کی بات کریں تو ہم جتنے بھی ڈولپ کنٹریز ہیں ان کے ریپ کسیز اٹھا کر دیکھیں پھر کیا ان کی ریٹ ہمارے سے جادہ ہے یہ تو ہم ان کو دوش تب دیں جب وہاں پر اس قرائم کی ریٹ ہم سے جادہ تو ہو تو ہم کہیں کہ وہاں سے یہ چیز ہمارے یہاں آگئی تو ان کو دینا ریڈنگز کے تو میں یہ دوش نہیں دوں گی کہ وہ کلچر یہاں آگیا کیونکہ اس کلچر میں کہیں نہیں لیگل کیا ہوگا کہ ریپ کیجئے آپ جائیے اور ہم نے وہاں سے وہ ڈوپٹ کر لیا وہ چیز ہے ہم کہیں گے ہاں یورپین کلچر ہمارے یہاں آگیا لیکن ریپ وہاں سے آگئے تو اس کو تو میں نہیں دیکھیں کسیز ہمارے سیٹیز ہیں کسیز ہمارے سیٹیز ہیں وہاں شام کو بھولتے ہیں آپ کو بھولتے ہیں اپنے جانا کے لیے مجھے لگتا ہوں میری کیوگا سبنا رہتا ہے ہمارے تو ایسا اکنی لیبرٹی اپنے مجھے لگا میں نے وہاں جتنا دیکھا ہے وہاں آپ ٹھیک ہے اگر ایک لڑکا لڑکی بھوم رہے ہیں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں پر دوسرا شاید آپ کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا چھوٹے شہروں میں ہی ترچر ہیں کہ آپ نکل رہے ہیں تو ایک لڑکی جار ہے تو جیسے وہی کوئی چیز کوموڈیٹی کی طرح ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں میٹرکولیٹن میں ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے ایک لیبری لائف جی رہے ہیں پر دوسری کو شاید دسٹرپ کم کریں آپ نے پہوت نہیں آنے کی شکشہ کرجے میرے سامنے میرے سامنے میں مرسی گونے میں مرسی گونے میں مرسی شیلو شیلو میں ہم آپ بھی سکولیز میں پڑھاتے ہیں ہے جیرگرالیٹیچر ہیں یہاں اسکولین میں آپ لڑکیاں ہیں مرکیاں ہیں مرکیاں سکھاہر سو دو جار کے تری تو بچیاں تو ساری آپ ہی کی ہیں یہاں آتی ہیں تو سرکشا کا جمعہ آپ لوگوں پہی ہیں ڈاکٹر دیہ بیٹھی ہیں شیلو جی آپ بیٹھی ہیں جب تک یہ گھر نہیں چلی جاتی یا کوئی میسیج آپ کے پاس آتا ہے تو کیسا لگتا ہے ہوتے بھی ہیں یا ایپ ڈیجنز بھی رہے ہیں میں نے کوئر لگائی ہیں یا آپ کیا کرے رہے ہیں بچے ہم لوگوں سے جب ہمارا کلاسروم میں ان کے ساتھ انتریکشن ہوتا ہے بچے فرینڈلی ہیں ہمارے ساتھ تو جو بھی ان کی سمجھے ہوتی ہیں یہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں اور وہی میسیج ہم ان کو بھی دیتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے بھی آپ کنیکٹڈ رہے ہیں اسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ کو آنوا شک کوئی بھی تنگ کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو ان سے جرور شیئر کیجئے نہیں تو ہم لوگوں سے کیجئے اگر ان سے جیجکتے ہیں تو ہم سے کیجئے کیونکہ ہم لوگوں سے فیس ٹو فیس انٹریکشن رہتا ہی ہے پورا دن تو جو بھی ان کی سمجھائیں ہیں وہ ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں اور اگر کمپلینٹ کہیں آتی ہے تو سر بھی کے پاس بھی ہمیشہ بچے اپنی کوئی بھی بات کو ہوتی ہے تو آسانی سے پہنچاتے ہیں اور باقی جو یہ آس پاس ہمارے ایسا انوائرمنٹ جیسا بن جاتا ہے تو یہی سندیش دے سکتے ہیں کہ سرکشت رہی جتنا ہو سکے کیونکہ یہ تو دیرے دیرے ہمارے ہی پریاسوں سے کم ہوگا ہماری ہی اگر ہم سنجیدہ ہوں گے سجب ہوں گے تو یہ کم ہو جائے خد خد اسے بیٹا بنا پالو اسے بیٹا بنا پالو یہ اکتیاس کو چھولیں کرو گے وشواس بیٹی پر یہ وشواس کو چھولیں نہ کرنا نظر امداز بیٹی کو جیون میں کبھی جرا سے پنک کھولو گے یہ اکتیاس پنک کھولو گی یہ آکاس کو چھولیں بیٹیاں بری نہیں ہوتی بیٹیاں دو گھر کا سرجن کرتی لیکن دکھ جب ہوتا ہے کہ وہیشی درندے ان بیٹیوں پر گیت کی طرح گلت نگھا رہتی لیکن بیٹیوں کو بھی آتم رکشہ کے لیے سیلپ ڈیفنس کے لیے سجد ہونا ہوگا اپنے بھرے بھولے کا آج بہت اچھا لگا کھولیز کے پرانگن بھی بیٹکیں ان شکشہ بیدوں کے بیچ بھی بیٹکیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں باتیں اور خاص کر ان سے کل مہد ہے جو سریز گپتا جی جو ایفمیٹری شیئر ہے لیکن میں کہوں کہ شورٹ آف انسائیگلو پیڈیا ہے فرمس کیلئے گا تو انہوں نے بھی بہت اچھی طرح بتائی ڈاکٹر دایا جو بہت سیجن یہاں کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر جی سبھی بہت اچھے بولتے ہیں اور وہ ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے کہ ہم آپ سے انٹرلیکٹ نہیں کر سکتے کر لیں بہت اچھا ایک میسیج دیا ہے پیچھے بچیاں کھڑیاں فاکس کیجئے ان بچیوں پر یہ کالیج میں پڑھنے والی سبھی بچیاں اپنے محیشے کا خیال ہوتی ہوئی جو محیشے کی اور جائیں اور یہ کالیج اسی طرح جو چاہیے کچھ اس کالیج نے بہت آیا پائیں کلچرل ایکٹیوٹیز میں مجھے بہت دسور کی بہت میان آ رہی ہے ڈاکٹر دھمی جا ہوتی تھی بہت دھمی جو مچاتی تھی اب بھی دھوم مچاتی ہیں اور ڈاکٹر تک یہاں کی ٹی میں گئی ہیں تو میں پونے آپ سبھی کا انڈاک سب خاص کر آپ کا آپ نے مجھے سمیح دیا ڈانے باز ڈانے باز ڈانے باز آپ کو کیسا لگا پولیز میں اچھا مجھتا آپ کو سبھی سویدائیں ہیں کھڑا ہوں بول دیجئے پنسپل صاحب کے سامنے بارے میں سب تکٹھنا کرتے ہیں ڈانے باز ڈانے باز کیسے سلیبریٹ کیا ڈانے باز 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 چیز میں سے ڈیوڑ راہ گئی ہے میری دوتیوں کو بچیوں کو بھی بنا کر دیں لیکن آپ تو نہیں لیتی کیونکہ یہ تو بیلی پوری وارا کو بچارا بیشی سالی ہاتھ چلا جاتا ہے کیسا لگا لوڑی پر ہوا آپ کو بہتا ہے پر ہم کسا اچھا لگا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سر آج ہم کالیز میں آئے ہم نے کالیز کی یہ بودھی جو ہن شکشہ وید اس سے بھی بات کی تن سے پر مہتا ہے بات آپ نے ہمیں بہت محبت دی بہت پیار دیا دشت کو اور بہت ہمارے کو فیڈ بیک بھی دیتے رہے ہیں آپ کی محبت ہمارے اس چینل کو مچائیوں سکتنے دائیں آپ سے ایک نویدن ہے کہ آپ اس ہمارے ہاسی کے آواز سبسکرائب جروہ کیجئے گا اسی طرح کے انفرمیٹی اور اچھے تاریقرہ فرامات کے سامنے میں چلے جاتے ہیں تری محفل سے ہم اگر دن گھبرائے سبسکرائب دوست پھر ملتے ہیں ایک نگا تینکیو بہت